السلام علیکم جی ہاں جی میں ہے فیضر خالد راٹھور آپ کے لئے تھوڑی سی شکار کی چیزیں جو میری ہیں آپ کو پسند آتی ہے یا نہیں آتی میں آپ کو دکھانا جاتا ہوں سب سے پہلے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کا ڈریس مرغبی وغیرہ کے شکار کے لئے اس علاقے کے مطابق ہونا چاہیے یہ نہیں آپ کا یہ والا ڈریس ہے اور اس جگہ خوشک گھاس ہے تو یہ دور سے آپ کو تنگ کرے گا جس جگہ کا علاقہ ہو وہ اس طرح کا کیمیفلیج کلر ہونا چاہیے سب سے پہلے مین چیز یہ ہے سر چھپانا بہت ضروری ہوتا ہے اسی طرح کے علاقے کے کلر کے حساب سے اور ہاں سردیوں میں ظاہر ہے ڈکاوز کا جو شکار ہوتا ہے وہ پانی کے قریب آتا ہے پانی میں بوٹوں کی سب سے جگہ پابندی ہوتی ہے جو بوٹ گلے ہو جائے تو ہمیں تنگی ہوتی ہے آپ دیکھیں یہ میں نے موٹی جرابے پہنی ہوئی ہے اور اس کے لئے میں نے یہ والے بوٹ اسمال کرتا ہوں لانگ شوز ہے اور دیکھیں کہ بتانے کا مقصد ہے یہ نرم والے ہیں ایک ہمارے مستی مزدوروں نے پہنے تھا وہ بڑے ہارڈ ہوتے ہیں چلنے میں تنگ ہوتے ہیں یہ چیز آپ نے دیکھ کے لینے ہے یہ جراب پہنے کے بعد آپ نے ایک شاپر شاپر اوپر پہننا ہے اور اس کے بعد شاپر سے آپ کو فائدہ بتاتا ہے اور آپ نے یہ شوز کو پہن لینے اب شاپر سے یہ ہوتا ہے تو یہ بڑے آرام سے اتر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دنوں آرام سے جرابوں موٹی جرابوں کے بعد ٹھیک ہے یہ آپ نے بوٹ مکمل کرنے ہیں کیونکہ پانی کا مین مسئلہ پاؤںوں سے تھنڈ لگتی ہے اور مرگا بھی سارا تھنڈ گیا اس کے بعد یہ آپ کی سیفٹی ہے بہت زیادہ کپڑے آپ کے اچھے ہونے چاہیے کلر آپ کے پاس ایسے نہیں ہونے چاہیے جو دور سے نظر آئی شوخ کلر ہو چمکتی ہوئی چیزیں نہیں ہونے چاہیے اچھا سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا ہوں یہ ڈکائز وغیرہ میں نے خود ہینڈ میڈ بنایا ہے خود ٹھیک ہے فلیکس ہے اس کو چائنا فلیکس بھی کہہ سکتے ہیں امریکن فلیکس بھی ہے بہرحال جو اچھی ہو وہ استعمال کریں یہ دیکھیں یہ میرا گیز بنایا ہے فلیکس کے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ کا کو جی بلکل یہ میں نے فلیکس کے بنائے ہوئے ہیں بڑی اچھی فلیکس ہے یہ موٹی بھی ہے اور ویسے بھی نرم ہے ہٹنے والی نہیں ہے یہ دیکھیں جبکہ میں نے ایک سیٹ پہ یہ سخاب بنا لیا ہے یہ آپ دیکھیں یہ کلر بھی خود کیا ہے اور اس کو میں نے کاٹا بھی خود دیا یہ پورا میں نے خود بنایا ہے اور اسی کے دوسری سائٹ پہ میں نے بارن ہیڈڈ بھی بنایا ہے کیونکہ جسے پرندہ آتا ہے کوئی پتہ نہیں رہتا ہے شکار پہ کس نے کیا چیزہ آ رہی ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کو چینج کرتے ہیں یہ کھڑے بھی کیا جا سکتے ہیں اس طرح سے تھوڑا سا ریت میں کھڑا کر کے یہ گڑے میں لگ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اگر اس طرح پھیک دیں گے تو اوپر سے جب یہ دیکھے جاتے ہیں یہ بلکل ایسی پتہ لگتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی پھر کئی کسمیں شکلےوں میں میں نے بنایا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ جسا ریت پہ چڑھ کے ہوں بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ بھی ہیں اس میں پھر میں نے یہ دیکھیں یہ گیز ہے یہ سوہاب ہے اور اس کے سائیڈ پہ میں نے کینڈین گیز بنا دیا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی یہ دیکھیں یہ بانو ہڈڈڈ ہوگا یہ کینڈین ہوگا اس میں پھر یہ بھی میں نے بنایا جو نیچے سے یہ ڈبا لائے اس کو تھوڑا سا کھولیں اس طرح کر کے کھول کے اس کے اندر تھوڑی سی ریت بھر دیں اور اس کو لگا دیں اس طرح یہ کھڑا رہے گا ریت نہیں بھر دی تو دریا کے پاس جو کچھ رہا ہوتا ہے گھاس ہوں گیا رہا وہ دو چار ادھر تین کے گھزا کے کھڑا کرتے ہیں یہ اس طرح کھڑا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو میں نے دکھا چکا ہے باقی یہ دیکھیں ہو یہ پیچھے اور بھی لگے ہوئے ٹھیک ہے یہ سارے میں نے خود بنائے ہوئے یہ دوسری خواہی پہ جو چیز آئے لگا یہ نڑی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی فلیکس کی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی فلیکس کی ہیں اس میں یہ روڈ ہے پتلا ہرکا روڈ ہے ٹھیک ہے اس میں بنا کی یہ میں نے خود بنائی ہوئے یہ ہے یہ ہے اس کو اس طرح ریت میں لگا دیتے ہیں اب یہ شکل جو آ رہی ہے یہ وہ ہے جب نڑی موں میں مچھلی پکڑ لی ہوتی یہ وہ سٹائل ہے ٹھیک ہے اور یہ والی جو وہ عام آپ لوگ دیکھتے دریاؤں پر بیٹھتی ہوتی ہیں یہ ایزی میں ان سے میں نے بڑا شکار کیا ہے ٹھیک ہے اور ان چیزوں سے بھی شکار کیا 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 شکار کیا وہ نہیں میں بیان کرنا چاہتا ٹھیک ہے میں کچھ صرف چیزیں دکھانا چاہتا اچھا پھر اس کے بعد میں نے یہ آج کل یہ چل رہی ہیں موجو وغیرہ کے نام پر چل رہی ہیں وہ اڑنے والی جو ہوتی ہیں دکس موجو تو ایک کمپنی ہے بارل وہ یہ بنا رہی ہے اور ابھی دیکھیں میں نے یہ بنائی ہے یہ دیکھیں یہ وہ ہے جو میں اپنے ساتھ کئی بھی کسی طریقے سے بھی لے کے چلا جاتا ہوں یعنی کہ یہ دیکھیں میں اس کو یہ جیب میں بھی ڈال کے ساتھ شکار پر لے جاتا ہوں یعنی کوئی آپ کو زیادہ چیزوں کی اس کے لیے ضرورت نہیں یہ دیکھیں یہ پار اسی چیز کے ہیں لیکن میں نے خود ہی بنایا یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں ابھی اسیمبلنگ وہ ہی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ چلتی ہی کس طرح وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں مین چیز پرندے کو کوئی ایسا نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ تارچ ہے جو میں ادھر بھی استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے اشکار ہوگا رہے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ یہ میں نے خود ہی مجھو بھی بنایا ہوئی ہے اس کا ریزلٹ بڑا اچھا نکلا ہے بڑی چیزیں اس سے بھی قریب آئی ہیں یہ دیکھیں یہ 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 آپ کے سامنے اسے بیٹری تھوڑی چیلوز ہو چکی ہے لیکن پھر بھی مجھے پتا ہے یہ آپ آپ سمجھ سکتے ہوں گے یہ جو ریزلٹ دے رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کے سامنے اور یہ وزن میں نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح میں نے ایک نہیں بنائی میں نے تین بنائی ہے ایک ابھی بن رہی ہے اور ایک بن جو یہ میں نے وہ جو ٹیوب کے اوپر چھوڑی پہ ہوتی ہے وہ بنا رہا ہو ابھی انکمپلیٹا یہ بن جائیں گے بتا رہا اور پھر یہ دیکھیں یہ پوچڑ جو ہے یہ میں بنا چکا ہوں گا گردن اس کے لمبی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کے گردن اسیمپل ہوگی یہ یہ اس کے بعد آپ کے سامنے ہے اس کے بعد وہ اوٹ fibers گردن کبھ Feld ہوگی ہم اس کا بھی اسی طریقہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دوسری بھی ہیں یہ ادھر میں لگا دیتا ہوں اور بڑے آرام سے ماشاءاللہ بڑا اچھا شکار ہوتا ہے اس کے بعد یہ تو ہوگی اور چیزیں ہیں اب یہ دیکھیں یہ تقریباً اس کا وزن ہوگا ڈیڑھ کیجئے ڈیڑھ کیلو اس کا وزن ہے اور اس کے اندر کم کم پچیس دکائز ہیں اور جو پرفیکٹ ہیں جن سے میں شکار کر چکا ہوں یہ نہیں کہ میں بس وزن کم ہے اور شکار نہیں ہوتا شکار میں کر چکا ہوں ان سے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بھی وہ فلیکس کی بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جن میں اس کے اندر ان کے راڑ چھوٹ چھوٹے سے راڑ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دو چار میں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہ گڑوائر قسم کی ایک ہے یہ لگ جاتی ہے اسی طرح زمین میں اور یہ اپنی جگہ پہ رہتی ہیں ٹھیک ہے یہ ٹفتی بغیرہ ہوگی یہ دوسری اور ان میں پھر خالی یہ فلیکس کی ہیں ٹھیک ہے یہ فلیکس کی ہیں جن کے اندر کوئی چیز نہیں ابھی ان میں وہ بھی ہیں جو پانی میں چھوڑی جاتی ہیں ان کو پانی میں رکھتے ہیں یہ پانی میں اسی طرح اسی طرح بیٹھی رہتی ہے اور ایک جگہ پہ رہتی ہیں نیچے دھاگا بیٹ باندھ گیا ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے سامنے اور اس طرح میں کافی یہ کم سکم آپ کو پچیس بتایا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں گڑوائے رہے ہیں پھنٹے ہیں شاولر یعنی مکس میں یہ چیزیں بنا دی ہوں یہ ہے اور اس کے بعد یہ تو آپ کے سامنے ہوگی ساری چیزیں پھر اس کے بعد یہ انگڑیوں کا بھی آپ کو بتا چکا ہوں پھر اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کبوتر جس جگہ کبوتر آتے ہیں اس جگہ پہ آپ یہ کبوتروں کو لگا دیں یہ دیکھیں کئی قسم یہ دانہ کھانے والا ہے یہ یعنی فرنٹ سے اگر دیکھیں اوپر والی سائٹ سے یہ کبوتر نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ دانہ کھا رہا ہے یہ جو بیٹھا ہوتا ہے اکثر دھوپسکنے ہیں یہ وہ ہیں ان سے بھی ایرگن کے ساتھ میں نے کافی اچھا کام کر چکا ہوں لیکن یہ لگا کے آرام سے مورچہ لگا کے آپ پہتے ہیں اس کے لئے بھی بڑا اچھا بڑا مزا آئے گا اور واقعی یہ ساری چیزیں میں اپنے حساب سے لے کے جاتا ہوں جس چیز کا شکار ہوں اس طرح سے اور اس کے بعد یہ کال ہو گئے رہا وہ بھی میں نے بنائی ہوئی ہے یہ کال آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو عام سی کال ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ عام سی کال ہے جو میں ہاں جی میں اب یہ آپ کو بتا رہا تھا کال کے بارے میں یہ کال تو مجھے کسی نے گفت کی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ سراف میں نے خود لکھا میل فی میل کے لیے یہ سراف بڑا اچھا رہتا ہے اب ایسے بجائیں یہ اب آج چینج ہوتے ہیں اور ہاں اگر مرغابی آپ نے ڈکانز لگائے ہوئے ہیں تو مرغابیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں تو آپ نے کال نہیں کرنی یہ یاد رکھیں آپ نے کال نہیں کرنی اگر آپ کی طرف آ رہی ہیں اور اگر جیسے ہی آپ کی اوپر سے آتی ہیں اکثر پنٹیل آتی ہے پھر آگے گزر جاتی ہے وہ راؤڑ کرتی ہے جیسے آپ کی طرف آتی ہیں اور آگے گزر جاتی ہے پھر آپ نے کال کرنی ہے کون سی کال کرنی یہ دیکھیں اچھا یہ جو کال ہے اس کو واپس بلاتی ہے یہ واپس آتی ہے اور واقعی آتی ہے اچھا یہ تو ہوگی یہی چیز واقعی یہ میں نے کال خود بنائی ہے ٹھیک ہے بائد کی بنائی ہے یہ آپ کو سراتوں کی چیز کی ہے اچھا یہ اچھا یہ اس میں سرات کی بھی اور گیز کی بھی آتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے خود بنائی ہوئی ہے اچھا یہ کال تو یہ دیکھیں یہ گلی میں جو بچے لے کے بجار دیں بانسری نمہ یہ دیکھیں اس سے میں نے بنائی ہے اس کو آپ پارے کر دیں ٹھیک ہے باقی یہ اس کی اوپر میں نے کوٹنگ نہ دیں ٹھیک ہے میجک پاسٹ و غیرہ لگا دیں اس کو میں سیپ کر دیں اب یہ کس چیز کی کال ہے یہ سنیں آپ لوگ شکار ہی ہیں آپ لوگ شکار ہی ہیں یہ دیکھیں جی بلکل یہ ایک کسی مرواندی کی نہیں ہے یہ فیمیل اس کی ہے براؤن تیتر جو ہوتا ہے سوی تیتر خواب اندیکل بورا تیتر یہ اس کی ہے تیتری ایسے بولتی ہے اور اسی میں تیتر بھی بولے گا تیتر کی بھی آ جاتی ہے اب اس میں میں کوشش کر رہا ہوں پنٹیل کی اور اس کی پیل کی آواز ہوگی وہ بھی اس میں آتی ہیں یہ اس میں آتی ہے اور اس میں پھر وہ ایک بسلر چاہیا ہوتا ہے کافی بڑا لمبی اس کی جس کی چون چوتی ہے بڑا لمبی اس کے پاس یہ بھی میں نے خود بنائی ہے ہینڈ میڈ ہے یہ بھی اس سے بچوں کی جو چھوڑے جو باجت نے ان سے تیل کی بنائی ہے یہ ساری چیزیں ہینڈ میڈ میں نے خود بنائی ہے آپ شکار کریں انشاءاللہ اچھا لگے گا اور ہاں مین بات گن کی آتی ہے گن کسی ملکی بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے صرف گن ایسی ہونی چیزیں جس پہ اوپر آپ کو اعتبار ہو یہ نہیں کہ آپ نے اچھی گن لے لیے لیکن جب آپ چلانے لگتے ہیں وہ مس کر جاتی ہے کچھ ہوتا ہے اور سب سے مہین چیز یہ ہی ہے گن کی پوزیشن اچھی ہو نہیں چاہی چاہے وہ دیسی ہو چاہے وہ کسی ملکی بھی ہو گن آپ کو اعتبار گن پر ہونا چاہیے بہترین اچھا ہونا چاہیے مجھے سب سے اچھا یہ ہی لگتا ہے شاہین والوں کا اپنے پاکستان کا کارتوس ہے بڑا پسند ہے بڑا اچھا سکور اچھا ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر شکار ہم جب ماروں گا تو وہ آپ کو ضرور دکھاؤں گا ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی میں اپنی ویڈیو لوڈ کر چکا ہوں یہ نڑیوں کے بارے میں اور بھی چھوٹ چھوٹی چھوٹ چھوٹی ٹھیک ہے وہ آپ ضرور دیکھیں اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجئے میں فریضر خالد راٹور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ اللہ